الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین اللہ نبی عبادی صدق اللہ مولانا عظیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگا کلمتے دیں سب سے پہلے تو میں مصلح امت پیری طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر سید حسین و تین شاہ صاحب چیئر میں نے سنی سپریم پونسل جماعت انسونت پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مختصر وقت میں اتنا عظیم الشام اجتماع اکٹھا اکٹھا فرما کے امت مسلمہ کو متحد بھی فرمایا اور ایک تشنگی جو دل میں تھی کہ کوئی ایسا شخص نمدار ہو ایسی حسنی سامنے آئے جو امت مسلمہ کو اور عاشقان مصطفیٰ کو یکٹا کرے الحمدللہ سمال الحمدللہ ہم اہل سنت خوش بخت ہیں خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان رب کائنات نے اتنی عظیم و بارکت ہستی کو رکھا ہے جن کے وجود مقدس سے مسلک اہل سنت یک جا ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے اور آج کا یہ پنڈال آج کے علماء مشایق کا جنبِ غفیر تمام خانکاہیں اور تمام آستانوں کی حاضری اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ہم سارے کے سارے حضرت ابلا سید حسین الدین شاہ صافر ساتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ بائیس تاریخ و جماعتِ سنت کی کیبنک کا اجلاس ملکان میں ہوا میں حضرت کو امیرِ اہلِ سنت حضرت فیر سید مظہر سید قادمی شاہ صاحب کی طرف سے اور پوری جماعتِ اہلِ سنت کی طرف سے مکمل حمایت کی یقین دہانی کراتا ہوں اور گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس ٹائم ہمیں کیس کی نویت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے نعرہ تو ہم لگاتے ہیں لگاتے رہیں گے کہ ہم غلامی ہیں رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ زندگی کو عزیز رکھتے ہو یا آمنہ کے لال کو عزیز رکھتے ہو اور آج حضرتِ قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی قیادت میں مسلکِ اہلِ سنت کے ہر علم اور مشایخ اور عوامِ اہلِ سنت یہ اہل کرتے ہیں کہ حضور جہاں آپ کا پسینہ گرے گا اہلِ سنت کا ہوں ہوں گے لے اور میں آخر میں کیونکہ چونکہ ہم سب بے زمان ہیں اور یہ ہمارا اپنا اسٹیج ہے ہمیں اس چیز کا احساس ہے میں صرف دو چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور ہمیں اس وقت دو چیزوں پر اہم کام کرنا ہے ایک تو جتنے بھی پولیمنٹ کے ممبران ہیں ان کے لئے ان کے حلقے سے ایک ایک بندہ چوز کریں جو اپنے ساتھ جتنے بندے لے لیں اکٹھائے کر لیں وہ اس ایمینی کے ساتھ جا کر بات کریں اور اس کو بتائیں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے کیا تم ناموسے رسالت کے لئے اور تحقیت ناموسے ختم نقوت کے لئے تم آگے بڑھ سکتے ہو یا نہیں ہمیں بگ بگ دو جواب دو تاکہ ہم آپ کے حلقے میں آ کر ہم لوگوں کو بتا سکیں ان کو اپنے خیالات اور مرزیت کے خیالات سامنے پیش کر کے ان کو اپنے گول میں لے کر آئیں اور ان کو اکٹھا کریں اور دوسری عرض یہ ہے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جتنے بھی بار کے صدور ہیں پورے پاکستان میں اور مختلف ایلیات مختلف ڈسٹرکس میں ان کے لئے بھی جماعت علیہ السنت اور ہم تمام سنی چمتنزیموں کے جتنے رہنمہ ہیں ہم اپنے لوگوں کو تائنات کریں کہ وہ دھجا کر وہاں کے صدور سے ملیں اور اس ختم نبوت کے موضوع کو سامنے رکھیں کہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جماعت علیہ السنت اور آستان حالیہ حضرت سخی سلطان باہو کی طرف سے ریٹوٹشن تائر ہو چکی ہے اور الحمدللہ کل کی پیشی میں ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے سب کچھ قربان ہے کملیوالے کی ذات مقدرس کے لئے